سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ غامدی صاحب نے ابن عربی پر کلام کیا اور ان کی کتاب سے اپنی مرضی کی عبارتیں اٹھا کر اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنا کر عوام الناس کو ایک عجیب سی پکچر پیش کی کہ گویا ماذ اللہ ماذ اللہ صوفیہ اکرام جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جس طرح کی باتیں اس بدبخت مرزا خادیانی نے کی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کو یا تو بڑی زبردست کہیں سے فنڈنگ ہے یا تو پھر ان کے اپنے عقیدے بڑے تیڑے تھے اب کھل کے یہ سامنے آئے ہیں یہ ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہیں یعنی ایک ایسی دو دھاری تلوار سے یہ استعمال کر رہے ہیں جو بڑی ڈینجرس ہے مرزا خادیانی کو بچا بھی رہے ہیں اور نہیں بھی بچا رہے ہیں اور حدف ہے تصوف تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بغض تصوف میں اگر انہیں خادیانیوں کو بھی بھائی بنانا پڑے تو یہ اس سے بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے کھل کے سامنے آرہے ہیں اب تو یہ بارال اسی درس میں انہوں نے مجدد الفحسانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ کے بھی بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے اور اس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں تو آئیے شیخ سر ہندی کی اپنی مکتوبات جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کا انہوں نے بھی حوالہ دیا آئیے اس میں سے کئی حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ کو یہ بات بلکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ جن کا زمانہ آپ سمجھ لیں کوئی چار سو سال پرانہ ہے اور یہ وہ تلوار تھی جو اکبر کے دین الہی کے خلاف اٹھی تھی بہت بڑا نام ہے تصوف میں اور ان کا ایک بڑا قلیدی کردار ہے لیکن اگین جن لوگوں کو اولیاء اللہ سے بغض ہے وہ پھر اپنی مرضی کے جامعے پہناتے رہتے ہیں تو آئیے ابتداء کرتے ہیں مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کے جلد نمبر ایک صف اور حصہ نمبر چار صفہ نمبر دو سو ساٹھ اس پہ فرماتے ہیں حضرت یہ فارسی زبان میں کتاب ہے اردو کے ترجمے بھی موجود ہیں لکھتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ منصب نبوت ختم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے تو ختم نبوت کا یہ عبارت بھی بہت ہے یہ جاننے کے لیے کہ مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے آئیے ایک اور عبارت آپ کے ساتھ اسی کتاب سے لیتا ہوں مکتوبات دفتر نمبر دوم حصہ ہفتم تو اس میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے خاتم اور آپ کا دین ادیان سابقہ کا ناسخ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پہلی کتب سے بہترین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا ناسخ گوئی نہیں ہوگا اور قیامت تک یہی شریعت رہے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نزول فرمائیں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی پر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے رہیں گے تو یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا آئیے اسی کتاب سے دفتر اول حصہ پنجم اس میں ایک عبارت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نبوت قرب الہی سے عبارت ہے جس میں ظلیت کا شائعبہ تک نہیں ہوتا یہ جو ظلی نبی ہے نا یہ تو قادیان سے مرزا قادیان سے کئی سو سال پرانے ہیں لیکن یہ عبارت انہوں نے اس زمانے میں بھی لکھی اور اللہ تعالیٰ نے لکھوائی انہیں پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے آنے والے زمانوں میں جو ایک بدبخت کو اللہ کے اولیاء سے ملائیں گے اور کہیں گے معاذ اللہ کی ان کے قائد ایک جیسے تھے اور معاذ اللہ کوشش یہ ہے نون کی کہ اس کو قادیانی کو بھی صوفی ہی ظاہر کر دیں یہ ایک پلان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلان گیا ہے کہ کسی طرح مرزا قادیانی کو صوفی ثابت کر دو اور پھر ان سارے جتنے بھی صوفیاء ہیں ان سب کے ذمہ یہی جھوٹے نبوت کے دعوے کر دو اور یہ ایک بڑی انہوں نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اور وہ جذباتی لوگ جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو ان کی اندھی دھن تقلید کرتے ہیں وہ ان کی ہر بات کو حق سمجھتے ہیں نہ انہوں نے خود کبھی پڑھے ہیں یہ کتابیں نہ خود کبھی پروپر چینل سے درس حاصل کیا ہے نہ کسی شیخ کی تلمس اختیار کیا ہے کبھی ان کتابوں کو ان کے سیاق و سباق اور معنی میں اور افہام میں پڑا ہے وہ سننے والوں کا اپنا علم کوئی نہیں ہے اور بتانے والے تو ایجنٹ ہیں ان کا تو کام ہی ہے یہ تو بڑی واضح آپ کی عبارت ہے کہ نبوت قرب الہی سے عبارت ہے جس میں ذلیت کا شائع بات تک نہیں ہوتا اس کا عروج حق کی طرف اور نزول مخلوق کی طرف ہوتا ہے قرب کا یہ درجہ یہ علیہ السلام کا حصہ ہے اور یہ انہی معزز ہستیوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اس منصب کے ختم فرمانے والے سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی اتباہ کریں گے اسی طرح مجدد الفسانی کے مکتوبات کے دفتر سوم حصہ ہشتم سے ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے یعنی تمام لوازمات و کمالات نبوت ان کے اندر موجود ہیں لیکن چونکہ منصب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو چکا ہے اس لیے وہ اس منصب سے سرفراز نہیں ہو سکتے اسی مکتوب میں دفتر سوم میں حصہ ہشتم میں یہ عبارت بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہ بات تیشدہ ہے کہ کسی امت کا ولی اس امت کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا چے جائے کہ ایک امتی اس امت کے نبی کے درجے تک رسائی حاصل کرے یعنی جب ایک ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو ایک امتی نبی کے درجے کو کیسے پہنچے گا یہ تو عبارتیں ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں اس سے زیادہ آسان زبان میں تو اپنا عقیدہ ظاہر کوئی نہیں کر سکتا یہ اتنی مشکل مشکل گاڑی گاڑی عبارتیں حکیم اور یہ اور جو صوفیاء کے عبارتیں ہیں بغیر بیک گراؤنڈ کے ان کو آپ اپنی طرف سے اپنی کم علمی اور کم فہمی لوگوں میں ٹرانسفر کر کے بھڑکا رہے ہیں انتشار پھیلا رہے ہیں جنہیں ایک زمانے تک حق کی تلوار مانا گیا جو دینِ الٰہی کے خلاف کھڑے ہوئے اکبر کے دینِ الٰہی کے خلاف کھڑے ہوئے جن کو مجددِ الفِ ثانی کہا جاتا ہے اللہ اکبر یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا لمبا گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں اس کے یہ سارے پزل کے پیسز ہیں انہوں نے ہر جگہ کچھ یہ پیسز فٹ کیے ہوئے ہیں اور ہر تھوڑے دنوں میں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیے کرائے پر ذرا پانی پھر رہا ہے تو یہیں چابیاں دے دیتے ہیں یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی فنڈنگ چل رہی ہے اس بولنے پر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اس لیے بھائی میں یہی کہتا ہوں کہ علم حاصل کرو تو علم کے ذرائع تم تو انگریزی کے استاد سے حساب بھی نہیں پڑھتے تم انگلیش کے ٹیچر سے کبھی میٹس پڑھنے گئے ہو لیکن دین تم کسی سے بھی پڑھ لیتے ہو دیکھتے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں ایک عجیب معاملہ ہے نا دنیا کی اتنی قدر بھئی استاد تو انگریزی کا بھی استاد ہے اور حساب کا بھی استاد ہے اچھا کمپیوٹر سائنس کا جو تمہارا پرابلم ہوتا ہے کبھی تم لے جاؤ اپنے ذرا اردو کے ٹیچر کے پاس کوئی کہہ کر تو دیکھے آپ تو اسے وہیں دو چار سنا دیں گے لیکن دین کا معاملہ آپ کے نزدیک بلکل کسی اٹینشن کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس سے کچھ بھی آپ کو مل جائے تو مانا کیا ہوا کہ آپ کے اندر کھوٹ ہیں آپ کو اس کھوٹ کے اظہار کا ذریعہ نہیں مل رہا تھا اب آپ کو ایک پڑا لکھا کھوٹ مل گیا ہے تو وہ پڑا لکھا معلوماتی کھوٹ جو ہے اپنے کھوٹ کا اظہار کر سکتا ہے آپ کو اپنے کھوٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک مل گیا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معلومات دینے والے اور علم دینے والے میں فرق کرو ہر آدمی جو معلومات دیتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا معلومات دینے میں اور علم بانٹنے میں بڑا فرق ہے لیکن فرق کیسے پتا چلے جب صاحبان علم کی صحبت ہی نہیں رہی اور علم والوں سے بدزن بھی کر دیا گیا جب علم والوں سے تمہارا دل ہی اٹ گیا تو تم ان سے علم کیا لوگے تو بس علم کا با بھی بند ہو گیا تو پھر علم لینے کس کے پاس جاؤ گے ایک کھوٹوں کے پاس جاؤ گے جن کا اپنے علم کی کوئی سند نہیں ہے کتابیں پڑھ لینا علم نہیں ہوتا اس طرح اگر علم ہوتا تو بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے کیا ضرورت تھی پروسس سے گزرنے نہیں گزر دیں دنیا کا یہ حال ہے تو دین میں تم اتنی بد احتیاطی کیسے کرتے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ تعالی ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کرے ہیں نئے بات سمجھ میں آ جائے ہم تو بس کہہ ہی سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ چیزوں کا پہنچا دینا ہمارا کام ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں